آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامی کے ساتھ میں شوانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین مودی نے کہا ہے کہ کاشی وشنات دھام ہماری صلاحیت اور فرض کا واضح ثبوت ہے وزیراعظم آج وارہ نسی میں بزرعالہ کے کونکلیف میں شرکت کریں گے تمیل نارو سرکار نے کوویٹ کی موجودہ بندیشوں میں اس ماہ کی اکتیس تاریخ تک توسی کر دی ہے سینگر میں ایک دہشت گردانہ حملے میں تین پولیس اہلکار شہید اور بارہ زخمی ہوئے ہیں وزیراعظم نے ایک دہشت گردانہ حملے کی تفصیلات طلب کی ہیں بھارت نے آب و ہوا اور سیکیورٹی سے متعلق اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی قراردات کے مساویدے کے خلاف ووٹ دیا ہے بیڈمنٹن میں اسپین میں بھارت کے ایچ ایس پرنائے بی ڈیولو ایف آلمی چیمپینشپ کے دوسرے راؤن میں پہنچ گئے ہیں اور ڈھاکہ میں سیپ انڈر نائنٹین خواتین کے چیمپینشپ کے پہلے میٹ میں بھارت نے سلنکا کو پانچ سفر سے شکل دی جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کووٹ سے بچاؤ کے ایک سو پچاس کروٹ ٹیکے لگانے کی سمد گامزن ہے ساتھ ہی کرونا کی نئے قسم کے بارے میں اطلاع تشویش کا باعث بھی ہیں اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جل سے جل دونوں ٹیکے لگوائیں غفلت نہ برتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گز کی دوری ورقرہ رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ ساف رچنے پر خال دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ کاشی وشنات دھام کو وقف کیے جانے سے بھارت کو فیصلہ کن سمت فراہم ہوگی اور یہ ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ کامپلیکس ہماری صلاحیت اور ہمارے فرض کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جناب موڈی نے کہا کہ عظم اور ٹھوس ارادے کے ساتھ ہر چیز ممکن ہے وزیراعظم نے کل اتر پردیش کے شہر واراناسی میں شری کاشی وشنات دھام کا افتتاح کیا اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ کاشی وشنات دھام محض ایک عظیم عمارت ہی نہیں بلکہ ہماری صناتن ثقافت اور ہماری روحانیت کی ایک علامت ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قدیم رسم و رواج روایات ہماری طوانائی اور حرکت دینے والے قوت کی علامت ہے ہمارے دیش کے لیے تین سنکلپ چاہتا ہوں اور بابا کی پبیتر دھرتی سے مانگ رہاں پہلا سوچھتا دوسرا سرجن اور تیسرا آتما نربھر بھارت کے لیے نرمتر پریار سوچھتا جیون شائلی ہوتی ہے سوچھتا انوشاشن ہوتی یہ اپنے ساتھ کرتگیوں کی ایک بہت بڑی سنکھلا لے کر آتی پورے آتما وشوات سے سرجن کیلئے انوویٹ کریے انوویٹیو طریقے سے کریے اور ہر نئی منجیل پا کر رہیں گے تیسرا ایک سنکلپ جو ہمیں لینا ہے وہ ہے آتما نربھر بھارت کے لیے اپنے پریاس بڑھانے کا وزیراعظم نے آت نربھر بھارت کے لیے شہریوں سے تین اہد سوچھتا سرجن اور لگتار کوشش کے لیے کہا جناب موڈی نے مزید کہا کہ آج کا نیا بھارت نہ صرف ایودیا میں مندر تعمیر کر رہا ہے بلکہ ہر دلے میں طبی کالیجز بھی بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج کا نیا بھارت نہ صرف کاشی وشنات دھام تعمیر کر رہا ہے بلکہ غریبوں کے لیے پکے مکانات بھی تعمیر کر رہا ہے وزیراعظم نے کاریگروں تعمیرات سے جڑے لوگوں انتظامیاں اور کسانوں کی بھی تاریف کی جنہیں بازہ بات کیا گیا ہے بیٹے سات ورشوں سے کاشی میں چل رہا بکاس کا مہا یگیا ایک نئی ارزیا کو پرابت کر رہا ہے کاشی وشنات دھام کا لوکارپن بھارت کو ایک نرنائک دشا دے گا ایک اجول بھوش کی طرف لے جائے گا یہ پریسر ساکشی ہے ہمارے سامر سکا ہمارے کرتگی کا اگر سوچ لیا جائے کھان لیا جائے تو اسمبھو کچھ بھی نہیں ہے ہر بھارت واسی کی بھجاؤں میں وہ بل ہے جو کلپنیے کو ساکار کر دیتا ہے ہم تب جانتے ہیں ہم تپسیا جانتے ہیں دیش کیلئے دن رات کھپنا جانتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کاشی نے ماضی میں ظلم و ذاتی دیکھی ہے لیکن اس نے اپنے وجود کو قیم رکھا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے بار بار کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے جو اس کے راستے میں آئے ہیں وزیراعظم نے کال بھیرو مندر میں پوجہ آجنا کر کے وارانسی کا اپنا دورہ شروع کیا تھا اس کے بعد وزیراعظم نے گنگا دریہ میں مقدس حسنان کیا اور کاشی وشنات کوریڈور کے ذریعے مقدس گنگا جل لے کر کاشی وشنات دھام پہنچے وزیراعظم نے شام میں ایک رو رو کشتی پر سوار ہو کر گنگا آرتی بھی کی وارانسی کے اپنے دورے کے دوسرے دن وزیراعظم آج سے پہل سدگرو سفل دیو ویہنگم کی اٹھانوی سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے وزیراعظم مختلف ریاستوں کے وزیراعالہ کے ایک کانکلیف میں بھی شرکت کریں گے یہ کانکلیف حکمرانی سے متعلق بہترین طور طریقے مشترک کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا اور یہ ٹیم انڈیا کی اسپریٹ کو مزید مستحکم کرنے کی وزیراعظم نرین موڈی کے وجن کے مطابق ہے حکومت نے کہا ہے کہ وہ دو جنبری دو ہزار اٹھارہ کو اس کے آغاز کے بعد سے پچھلے مہینے کی تیس تاریخ تک اٹھارہ مرحلوں میں تقریباً سات ہزار نو سو پچانوے کروڑ روپے کے الیکٹرول بانڈز فروغ کر چکی ہے خزانے کے وزیر مملکت پنکر چوہدری نے لوگ صبح میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ الیکٹرول بینک اسکیم دو ہزار اٹھارہ کے تحت اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو الیکٹرول بانڈز جاری کرنے اور بھنانے کا اختیار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً سات ہزار نو سو پچھتر کروڑ روپے کے الیکٹرول بانڈز ریڈیمڈ کیے جا چکے ہیں تمیل ناڈو سرکار نے کوویٹ سے متعلق موجودہ پابندیوں میں اس مہینے کی اکرتیس تاریخ تک توشی کر دی ہے وزیرعالہ ایمکی اسٹالین کی سربراہی میں ہوئی ایک جائزہ میٹنگ میں کل یہ فیصلہ کیا گیا تفصیل ہمارے نامانگار سے پوری ریاست میں نے سال کی شام اور اس دن بیچے پر ہونے والی تقریبات سمیس سبھی طرح کے سماجی ثقافتی اور سیاسی استعمال پر پاوندی بدستور عائد رہے گی چھتی کلاس سے بارویں کلاس اور سبھی عالی تعلیمی اداروں میں آف لائن کلاسز تین جنوری دو ہزار بائیس سے بحال کر دی جائیں گی سومنگ پول کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اسی طرح اجازت شدہ پرگراموں کے لیے خالق بھی کھولے جا سکتے ہیں البتہ دیگر بندشیں اور کوویٹ سے متعلق پروٹوکولز بدستور برقرار رہیں گے عوام سے کہا گیا ہے کہ محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ احتیاسی اقدامات کی سختی سے پاسداری کریں جن نئی سے جوائے کے ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر ملک گیر ٹیکہ کاری مہیم کے تحت اب تک 133 کروڑ 89 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائے جا چکے ہیں 81 کروڑ 71 لاکھ پہلے دوز کے طور پر جبکہ 52 کروڑ سے زیادہ ٹیکے دوسرے دوز کے طور پر لگائے جا چکے ہیں مزارت صحت نے کہا ہے کہ کل 60 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ٹیکہ کاری مہیم کے تحت مرکز مفت ٹیکے فراہم کر کے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مدد کر رہی ہے بھارت نے کل اڈیشہ کے ویلر جزیرے سے سپر سونک میزائل سے لیس تارپیڈوں کا کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا ہتھیاروں کا یہ نظام دفاع تحقیق و ترقی کی تنظیم دی آر ڈیو بھارتی بحریہ کے لیے تیار کر رہی ہے یہ نظام آپ دوز شکن حملے کی صلاحیت میں تارپیڈوں کی روایتی وار کرنے کی صلاحیت میں زیادہ اضافہ کرنے کے لیے دیزائن کیا گیا ہے اس مزائل کو زمینی موبائل لانچر سے داغا گیا اور یہ تبیل فاصلے تقویر کر سکتا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیراعظم نرین مودی نے کل شام سے نگر کے نواح میں پتھنا چوک علاقے میں زیوان میں ایک پولیس گاڑی پر دہشت گردانہ حملے کی تفصیلات طلب کی ہیں اس دہشت گردانہ حملے میں تین پولیس اہلکار شہید اور بارہ اسوف زخمی ہو گئے تھے جب دہشت گردوں نے جمہو کشمیر پولیس مسلح پولیس عملے کی نوی بٹالین کو لے جانے والی ایک گاڑی پر اندھا دن فائرنگ کی تھی وزیراعظم نرین مودی نے ان پولیس اہلکاروں کے کنبوں کے تئی تازیت کا اظہار کیا ہے جو اس دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئے ہیں لیپٹینین گبرنر منوز سنہا نے بھی اس بلزلانہ حملے کی سخت مضمت کی ہے انہوں نے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور سوگوار کنبوں کے تئی تازیت کا اظہار کیا ہے انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین علاج فراہم کریں اور انہوں نے ان کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا کی ہے جناب سنہا نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیاں اس بات کو یقینی بنانے کی تئی پور عظم ہے کہ دہشت گردانہ حملے کے قصورواروں کو جل سے جل سزا دی جائے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے تھے ڈی جی پی دل باغ سنگھ نے بتایا کہ ایک زخمی پولیس اہلکار کل دیر رات زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا کل شام کو ہمارا پولیس کا پارٹی شنگر سٹی میں اپنا ڈیوٹی کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا اپنا کیمپس میں جو کہ جیون کیمپس کے نام سے جانا جاتا ہے کیمپس میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کے اوپر گات لگا کر کے تنک وادیوں نے فیرنگ کری اور فیرنگ کے دوران چودہ ہمارے پولیس کرمی جکمی ہوئے اس سے تین ہماری لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی اور کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس وقت سٹیبل ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگتا تنکیوں کے خلاف اپریشن جاری ہے کل بھی شنگر شہر میں شنگر پولیس نے اپریشن کیا جس میں دو اپریشن مارے گئے آج بھی کچھ ایک جگہوں کے اوپر رات بر سے اپریشن جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ جلد ہی اس میں بھی اچھی خبر ملنے والی ہے جمعہ کشمیر کے سیاحت کے محکمے نے اس سال صرف ایک مہینے نومبر میں ہی مرکز کے انتظام والے علاقے میں ایک لاکھ ستائیس ہزار چھے سو پانچ سیاہوں کی تعداد کے ساتھ سب سے زیادہ سیاہوں کی تعداد درج کی ہے ہمارے نامانگاہ نے خبر دی ہے کہ مقامی اور بیرونی سیاہوں کو راغب کرنے کے لیے مرکز کے انتظام والا سیاحت کا محکمہ ملک کے بڑے شہروں میں مختلف روڈ شوز کا انعقاد کر رہا ہے اور جمعہ کشمیر میں سیاحت سے مطالق پروگراموں سرگرمیوں اور مقامات کے تعلق سے بیداری پیدا کر رہا ہے بھارت نے کل آب و ہوا اور سلامتی سے مطالق اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے قراردات کے مساودے کے خلاف وڈ دیا ہے اس مساودے میں آب و ہوا سے مطالق کارروائی کی جانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور گلازگو کانفرنس میں ہوئے اتفاق رائے پر مشتمل سمجھوتوں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی ہے جسے سخت بحث و مباعثے کے بعد منظور کیا گیا ہے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے تی ایس تری مورتی نے کہا ہے کہ جب آب و ہوا سے مطالق کارروائی اور آب و ہوا کے بارے میں انصاف کی بات ہوتی ہے تو بھارت کسی سے پیچھے نہیں ہے لیکن سلامتی کانسل ان مسائل پر بحث کا مقام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے مناسب پلیٹ فارم پر بحث سے بچنے اور آب و ہوا کے معاملے میں تعمل سے دنیا کا دھیان ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے سماجی انصاف اور تفویز اختیارات کے وزیر ڈاکٹر ویریند کمان نے کل نئی دلی میں درجہ فیرز ذاتوں اور قبائل کے ممبروں پر ظلم و ذاتی کے خلاف ایک قومی ہیلپ لائن کی شروع کی یہ ہیلپ لائن چوبیز گھنٹے ٹول فری نمبر ایک چار پانچ چھے چھے پر ملک بھر میں دستیاب ہے بیڈمنٹن میں بھارت کے ایچ ایس پرنائے اور ایم آر ارجن اور دھروف کپیلا کی مردوں کی جوڑی اسپین میں بی ڈی بلو ایف ورڈ چیمپنشپ میں شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد دوسرے راؤن میں پہنچ گئی ہے ارجن اور کپیلا کی جوڑی نے پہلے راؤن میں دینیل لنگار اور میتھیس کی جوڑی دینباک کی جوڑی کو اکیس اٹھارہ اکیس سترہ سے شکر دی بنگا دیش کے دھاکہ میں انیس سال سے کم عمر کی سیف چیمپنشپ میں بھارت کے انیس سال سے کم عمر کی خواتین نے سلنکا کو پانچ سفر کے بڑے فرق سے ہرا کر کامیابی کے ساتھ شروع کی نیٹو لنڈا نے ٹیم کے لیے دو گول کیے جبکہ سنتوش کرن اور پرنکا دیوی نے ایک ایک گول کیے اب کل شام ساڑھے چھے بجے بھارت کا مقابلہ پھوٹان سے ہوگا بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی کے سیکرٹی جیشاہ نے تذیر کی ہے کہ بھارت کے ٹیسٹ وائس کیپسٹن روحی شرما جنوبی افریقہ کے خلاف آئندہ تین میچوں کی سیریز میں نہیں کھیل سکیں گے یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ رائدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر ادو اخباروں نے وزی آدم نین موڈی کے وارانسی دورے اور کچھ دیگر خبروں کو صحفہوال پر جگہ دی ہے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزی آدم کے دورے کو پہلی خبر کے طور پر پیش کیا ہے جس کا عنوان ہے وزی آدم موڈی کے ہاتھوں کاشیر شنات کاریڈور کا اپسیتا اخبار کے مطابق جناب موڈی نے گنگا میں عقیدت کی ڈکی لگائی اور کاشیر شنات کاریڈور کو مستحقہ مندستان کا گواہ بتایا روزنامہ پرتاب نے جس خبر کو اہمیت دی ہے اس کی شہصرصی ہے پارلمنٹ حملے کی برسی پر شہدہ کو خراج عقیدت اس انوان کے تیت اخبار نے لکھایا کہ نائف سرزنگیان آئیڈو سپیکر اوم بیڑلا وزید فاران ناسنگ سمیت کئی ممبران نے پارلمنٹ ہاؤس کمپلینس پر حملے کی بیسی ورسی پر شہید سیگورٹیہ الکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا روزنامہ انقلاب نے دلی کے وزری محولیات گوپال ریک ایک بیان کو جاگر کیا جس کا عنوان ہے چھتی کلاس سے اوپر کے تعلیم ادارے جل کھلیں گے محکمہ تعلیم سے اس سلسلے میں تجویز محصول ہوئی آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم لجن موڈی نے کہا ہے کہ کاشی وشنات دھام ہماری صلاحیت اور فرض کا واضح ثبوت ہے وزیراعظم آج وارہ نسی میں وزرائیالہ کے کونکلیف میں شرکت کریں گے تمیل نادو سرکار نے کوویٹ کی موجودہ بندشوں میں اس ماہ کی اکتیس تاریخ تک توسی کر دی ہے سنگر میں ایک دہشت گردانہ حملے میں تین پولیس احلکار شہید اور بارہ زخمی ہوئے ہیں وزیراعظم نے اس دہشت گردانہ حملے کی تفصیلات طلب کی ہیں بھارت نے آب و ہوا اور سیکیورٹی سے متعلق اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے قراردات کے مسودے کے صلاح پورٹ دیا ہے بیڈ میٹن میں اسپین میں بھارت کے ایچ ایس پرو نائے بی ڈبلو ایف عالمی چیمپنشپ کے دوسرے راؤن میں پہنچ گئے ہیں اور دھاکہ میں سیف انڈر نائنٹین خواتین کے چیمپنشپ کے پہلے میچ میں بھارت نے سی لنکا کو پانچ سفر سے شکل دی اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا